ویدیشہ جلے کے سیرونچ کو جلہ بنانے کی مہم ورشو پرانی ہے لیکن آج تک پوری نہیں ہو پائی ہے ایک بار پھر ویدان زبا چناؤس سے پروس سیرونچ کو جلہ بنانے کی مانگ تیج ہو گئی ہے جن آشروہ دیاترہ کے دوران آگامی 18 ستمبر کو پردیش کے مکھیا شیفرہ سہن چوہان سیرونچ پہنچ رہے ہیں ایسے میں لوگوں کو ایک بار پھر امید بندی ہے کہ سیم سیرونچ کو جلہ بنانے کی گھوشنا کر سکتے ہیں خبر مدردیش نے شہر کے ناغریکوں کے بیچ پہنچ کر بات کی ہے آئیے جانتے ہیں سیرونچ کو جلہ بنانے کی مانگ پر ان کا کیا کہنا ہے ہمارے ساتھ اس سامنے ورشو لوگ بھی موجود ہیں سیرونچ کے ان سے چرجہ کریں گے اس سامنے ہم موجود ہیں ویدیشہ جلے کے سیرونچ میں اور سیرونچ کے بسسٹین پر ہم موجود ہیں یہاں پر ہم دکنداروں سے چھوٹے چھوٹے ویپاریوں سے چرچہ کریں گے کہ سیرونچ میں ابھی تک جلہ کیوں نہیں بن پایا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور سیرونچ جلہ نہیں بن پانے کے قارن کیا نقصان اٹھانا پڑا ہے یہاں کی جنتہ کو اور سیرونچ اگر جلہ بن گیا تو اس کے کیا جنتہ کو بینیفٹ ملیں گے کیا فائدے ملیں گے سیرونچ جلہ نہیں بن پایا ہے ابھی تک اس کو کیسے دیکھتے ہیں سیرونچ جلہ بننا چاہی صاحب مزدور آدمی ہے جو دیکھ رہا ہے اس سے بے روزگاری جاتے ہیں تو بے روزگاری ہے تو کیا کریں گے سیرونچ کو جلہ جلہ بننا چاہیے کہاں کہاں بھٹکے گا آدمی سیرونچ جلہ نہیں بن پایا ہے اس کا ذمہ دار آپ ابھی تک کس کو مانتے ہیں سرکار کو سوبرہ سنگھ کو سوبرہ سنگھ کو ابھی سوبرہ سنگھ چوہان کا سرونچ میں دورہ ہونے والا اٹھارہ تاریک کو تو کیا امید کرتے ہیں آپ زلے کی گوشنا کریں گے وہ مشکل ہے ابھی تک کہ پندرہ بیس سال ہو گئی ابھی تک کوئی زنبائی نہیں پندرہ بیس سالے ہو گئی باجپا کے شہشنکال کو زلہ نہیں بن پایا ہے تو کیا کیا لگتا ہے اب ویدان سبہ چناؤں میں اب ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے سرونچ بلکل پہنچے گا نقصان نقصان سو پرسنٹ پہنچے گا ان کو بے روزگاری آدمی کرے گا جی دیکھو نا اور کرے گا جلہ بن جاتا کچھ دندے سے آدمی لگ جاتا کچھ دندے ہی نہیں ہے مشکل طور پر لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سرونچ ابھی بھی زلہ نہیں بن پاتا ہے تو اس کا بی جی پی پر اثر پڑ سکتا ہے زلہ نہیں بن پایا ہے ابھی کس کو ذمہ دار بانتے ہیں اور کتنا ضروری ہے سرون زلہ بننا سر میری تو میری کیا سب کی حسرت ہے کہ سرون زلہ بن جائے بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا ہم لوگ یہاں سے ویدیشہ جانا پڑتا ہے تو کہیں اور دوسری جگہ جانا پڑتا ہے جو سمیرہ ہمیں مل نہیں پاتی اب یہیں زلہ ہوگا تو یہیں پہ ہی اپن سب کام کر سکتے ہیں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے بہت زیادہ میری تو بہت زیادہ دلی خواہش ہے کہ مالک زلہ بن جائے آدمی ویدائیں سب چھنا ہونے والے ہیں سرون زلہ نہیں بن پایا ہے ابھی تک کیا کہنا ہے سرون زلہ بننا چاہیے بننے چاہیے بننے چاہیے کتنی پرانی مانگ ہے سرون زلے کا چاہیے بہت زیادہ مانگ ہے بہت تیتی سال کا تمہیں یہ مانگ چل جائے چلی آ رہی ہے ابھی تک سرون زلہ نہیں بن پایا ہے اس کا ذمہ دار کس کو مانتے ہیں نیتاوں کو یا نیتاں نیتاں لوگ آنگے سرکار کو ذمہ دار مٹھے رہا ہو کیوں ہمارا جلہ کیوں نہیں بنا بھی تک ماما آ رہا ہے اٹھائی رہا تارک کو جی بالکل جلے کی امید رکھیں گے ماما سی جلے چینر کے مادیم سے تو یہ یہ ہماری سنوائی کے ہمارا سرون جلہ بنایا جائے نیویدن کریں گے ان لوگوں سے ماما جی سے بھولیں گے اس کی ذمہ دار اگر مانے جائے تو پبلک ہے کوکہ پبلک اگر ساتھ جائے تو سب کام ہوئے گا سب پبلک ہے اس کی ذمہ دار تو امید کرتے ہیں سب ہم تو کوئی امید نہیں رکھتے سب ہم نہیں رکھتے اس چیز کی امید کہ جلے کی وہ کچھ گھوٹ نہ کر کے جائیں گے اگر پبلک چاہے گی تو جلہ آج بن جائے اور پبلک نہیں چاہے تو کبھی بھی جلہ نہیں بنے گا سب سرونج جلہ کو لے کر کے آپ کا کیا کہنا ہے آگے میں بیدان سبح چناؤں بھی نزدیک ہے میں تو یہ چاہوں کہ سرونج جلہ بن جائے تاکہ ادھر ادھر کاغذوں کیلئے نہ بھٹکنا پڑے جو بھی کام ہے سرونج کا سرونج میں ہو سکے ذرا سا کام پڑھتا پورا دن خراب ہوتا ہے ہزار روپے لگتے ہیں کم سے کم کام بعد میں ہوگا اور جو کاریاں لے گا وہ نہیں ہو پایا پھر دوسرے دن جاؤ یہاں سہولت ہو جائے اس کام کی پھر تھوڑا سا روزگار بھی بڑھے گا باگی یہ ہے کہ جلے کے لئے بننا چاہیے اب وہ یہ ماما آ رہا ہے تو ان سے یہ ریکسپیکٹ کریں گے کہ وہ جلے کے لئے گوشنا کر کے جائیں سرونج کی سرونج کو جلہ بننا چاہیے سرونج میں ترقی ہونے چاہیے سرونج میں ابھی تو کچھ نہیں آپ دیکھ لیجئے یہ کیسے کیا ماؤل چل رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے سرونج میں نہ ریل لائن ہے نہ کچھ بھی ہے سرونج میں جلہ بننا چاہیے سرونج کیونکہ کافی سالوں سے جو بھی نیتہ آتے ہیں بھاچپا کے ہوں یا کونگریس کے ہوں جلے کا آج بیسن ضرور دیتے ہیں لیکن آج تک سرونج جلہ نہیں بنا ابھی تک بھاچپا کی سرکار ہے بھاچپا کے بدایا گئے لیکن اس کے بعد بھی نہ سرونج جلہ بن پا رہی ہے بہت ضرورت ہے سرونج جلہ بننا چاہیے ہمارے ساتھ اس سامنے ورسٹ لوگ بھی موجود ہیں سرونج کے ان سے چرجہ کریں گے سرونج جلہ نہیں بن پایا ابھی تک کیا کہنا ہے جب ہمارا دیش آجاد ہوئے تو مدہ بھارت کنرمان ہوا تھا اور ہمارے گھڑوار کے ایمیلے بنے تھے وہ تک سنگھ جی بھی جا کے مکمانتری تھے تو انہوں نے سرونج کو اس سرونج جلہ بننا چاہیے تھا کیونکہ اس سرونج کی جنتن کیا بھی کم تھی اور ماں پہ کوئی سنزادن نہیں تھے جبکہ سرونج میں آج اگرنری سکول تھا وہ جمانے میں جبکہ پورے جلے میں جو آج بھی جلہاتا ہے وہ سرونج میں ہی تھا جبکہ تک سنگھ ملک جی کے مکمانتری ہونے کے کاران بھی جلہ بنائے گیا جب آج نو چپن کو مدہ بردیس کی اسطاف نہ ہوئی تو ایسی امیتی کی جلہ بنے گا تک سنگھ بھی ہمیں نرانداج کیا گیا کیونکہ بات سوزہ میں کافی لمبا اندولن ہو گیا تھا تو انہوں نے راج نیسی سے بچنے کے چکر میں نہ تو کانگریس نے بنایا نہ بھائی آبانے بنایا جبکہ اگلی بار جب چنہ ہو رہے تھے تو ایسا لگا تھا کہ مکمانتری یہ بیدیچہ کی بیٹک میں عام سوا میں سرون کو جلہ بنانے کوئی نہ کرنے والے تھے پھر ستاپ بات ہو چکا تھا سب کو جو چکا تھا بات ہو تھا کہ بھروت کرنے سے ہمارا جلہ نہیں بنا کیونکہ سرون میں جو لوگ ہیں یا نیتہ ہیں وہ لوگ اگر آندولن نہیں کر پائے اور وہاں پہ ہم جا کر بیدیچہ میں اپنا حق نہیں مانگ پائے کیونکہ ہم امیز اپنا حق مانگنے کے لئے پیچھے رہ جاتے ہیں سب سے بڑا خارن ہے کہ جب تک کوئی روتا نہیں ہے ماں اپنے بچے کو دودھ تک نہیں ملا دی ہم نے کبھی اتنی جوڑ سار آندولن نہیں کیا جیسے کہ ساتھن کے کانوں میں آواز پہن سکے ہم نے تو بہت آندولن کیا ہم نے سنگ میں رہے پہلے جہنران جی نے جو سی جی نے جب آندولن کیا تھا سرما جی نے پھر جہنران جی نے ہم بھی ان کے ساتھ میں تھے پھر آسو خرچہ جی نے بھی آندولن کیا کپل جاگی جی نے کیا ہم ان کے ساتھ میں ہی سامل تھے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم کس پالٹی میں ہیں کیونکہ سرون میں اگر جلہ بنے گا آوازی بڑھے گی آوازی بڑھے گی تو لوگوں کے اپساہ ہوتاں جس سے ایک ہی روجگار بڑھے گا لوگوں کو کام ملے گا میری تو یہی اچھا ہے اٹھرہ داری کو محمدی جی آئیں اور سرون کو جلہ بنانے کی گوشت نہ کریں یہ ہمارا سب سے سرون دن ہوگا یہ ایسا میرا ماننا ہے اس وشائب پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں آپ کا کیا کہنا ہے سرون جلہ نہیں بن پایا ہے ابھی تک کیا بہتا ہے سرونج پہلے بھی جلہ تھا اور آج سے کافی سال پہلے سرونج جلہ تھا اب سرونج کو جلے کی جگہ انہوں نے تحصیل کر کے ڈیموشن کر دیا اور ہماری مانگ یہ ہے کہ سرونج کو ہمارا جو پرانا گورپ تھا وہ ہمیں لوٹا دیا جائے کیونکہ سال سے بھاشپا بھی شاشن میں ہے مر کسی بھی پارٹی نے ہم لوگوں کو جلے کے نہیں سب نے آشواہ سے نہیں دیئے کہ آپ کا جلہ بنے گا مگر بلکل جلہ نہیں بنا اور اٹھارہ تارک کو ابھی شیبراز سینگ جی چوان سرونج آ رہا ہے تو سب سے ہمارا نیویدن سرونج کے عام ناغرے کو اسے جنتا سے سماجی کے سنگٹانوں سے اور دلگت راجنیتی سب کو اوپر ہٹ کے سرونج کو جلہ بنانے کے لیے مکہ منتری سے مان کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے سرونج کو جلے بنانے کے گوشت نہ کر دی تو یہ ہم یہ ہم گارنٹی سے کہتے ہیں کہ سرونج میں بیتان سوا بیتان سوا میں بھاشپا پور روپ سے بہومت سے کافی بھاری بہومت سے سرونج میں امیدوار کو جیتے گی سرونج زلا نہیں بن پایا ہے اس کا مکھے ذمہ دار کون ہے اس کے مکھے ذمہ دار تو ہم ناغرگ بھی ہیں راجنیتک پارٹی بھی ہیں سبھی لوگ ہیں کیونکہ کسی نے امانداری سے کوئی کوشش نہیں کی کچھ سالوں پہلے کچھ لوگوں نے کوشش کری تھی جہاوتی کے اپنے بھرنج ننان جی انہوں نے کری تھی پدیاترہ بھی نکالی تھی انہوں نے مگر جنتا نے ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا انہوں نے آمران انشن بھی کرا تھا دھنہ بھی دیا تھا سب دیا تھا اب اس میں کی دلگت راجنیتی سے اوپر جو میں نے پہلے کہا کہ سب کو اوپر اٹھ کے سب کی سبھی کو اس میں یہ نہیں کی بھائی میں کانگریس کا ہوں میں بہو جن سماج پارٹی کا ہوں میں بھاچپا کا ہوں یا میں کسی پورے سماجی سنگٹھنوں کو سبھی لوگوں کو چاہے وہ ہندوں ہو چاہے مسلمان سبھی لوگوں کو ایک بینر پہ آکے جلے کیلئے پربابی ڈنگ سے پہل کرنی ہوگی جب ہی جلا بن ہے کا سرونج چونکہ اس کی مانگ تو کافی ٹائمز ہو رہی ہے مگر جلا اس لیے نہیں مان پا رہا کہ لوگوں کا سیوگ بھی نہیں مل پا رہا کسی کا سرونج جلا بنتا ہے تو اس کے لیے ہم عام پبلک کے لیے بہت سے ویدہ ہو جائیں گی اور سرونج روزگار بھی بڑھے گا ہم بھی چاہتے ہیں کہ سرونج جلا بننا چاہیے سبھی جن پر تھی دی جو کانگریس ہو جا بی جے پی ہو عام پارٹی ہو جو بھی پارٹی ہو ہم تو سبھی سے بولتے ہیں کہ آپ سب لوگ سیوگ کریں سب پوری پبلک کے ساتھ سیوگ کریں جو جس پت پہ ہے اس پت کا استعمال کریں اور جلے کے لیے مانگ کریں آپ سے سبھی سے نویدہ نے آپ سب لوگ جلہ بنانے کے لیے مانگ کریں اور ساری پارٹیوں سے ایک ساتھ ہو کر جلہ مانگیں گے تو بنے گا نہیں تو ہمیں آپس میں لڑتے رہیں گے تو جلہ نہیں بنے گا